ایف بی آر میں افسران کی اکھار پچھار ڈائریکٹر جینل انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریوینیو شاد محمد کا تبادلہ شاد محمد کو میمبر ایڈمن ایف بی آر ہیڈکوارٹر تائیونات کر دیا گیا آسی محمد کو ڈائریکٹر جینل آئی اینڈ آئی ان لینڈ ریوینیو تائیونات کر دیا گیا پنجاب کا آئندہ مالی سال کا ترفقیاتی بجر فلاہی ہوگا پالیسی گائیڈلائن جاری محمد منصو بابندی اور ترقی پنجاب کی سرکاری محمد کو سترہ اہداف کے مطابق ترقیاتی سکیموں کی تجاویز پیش کرنے کی ہدایات گیس کی فراہمی بند بجلی بہران سر اٹھانے لگا نیشنل گریڈ سے سولہ سو میگا وارٹ بجلی نکل گئی لیسکو کا کوٹا بھی کم شہر میں بجلی کا شیڈیول متاثر فرٹیلائزر سی این جی اور سنتیں گیس نہ ملنے سے متاثر آر ایل این جی کی سپلائی چین ٹوٹنے سے نئے سوالات پیدا ہو گئے اپٹما اور لاہو چیمبر آف کامرس کا اظہار تشویش پی ایس او کا کارگو جہاز لنگر انداز نہ ہونے سے گیس بہران نیب پر پہلے ہی بڑے الزامات لگ رہے ہیں اب نیب بینچ بھی اپنی مرضی سے بنوائے گا شہباز شریف کی درخواست زمانت پر نیب کا اعتراض مسترد نیب نے موجودہ بینچ تبدیل کرنے کی استعدا کی تھی کیس کی سماک جسٹس شہزاد ملک پر مشتمل بینچ ہی کرے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورس سردار شمیم خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیب نے شہباز کی درخواست زمانت کے خلاف دستاویزات جمع کرا دی جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کی سماک اضافی دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت رمضان شوگر میلز کیس میں دلائل کے لیے وقلہ کل طلب عبدالعلم خان کی گرفتاری سے کوئی خوش نہیں ہے عدالت کے باہر خاجہ امران نظیر کی گفتگو سانہے موڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات تیز کیس کی تفتیش میں آہم پیش راف شہباز شریف کو بھی آئندہ ہفتے جی آئی ٹی کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ایف آئی آر میں شامل پولیس احلکاروں کے بیانات کلم بن سانہے موڈل ٹاؤن کی تصاویر اور ویڈیو بنانے والے نو افراد کا بیان بھی ریکارڈ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو لندن میں مزید چودہ روزہ قیام کی اجازت مل گئی لاہر ہائی کورٹ کے جسٹس فاروخ عرفان نے حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا بیٹی کو دل کا مسئلہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا حمزہ شہباز نے عدالت سے مزید رکھنے کی اجازت مانگی تھی حمزہ شہباز کو پنجاب میں چیرمن پی اے سی بنانے کا حتمی فیصلہ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں وفاق میں حکومت اور اپوزیشن تناؤ کا پنجاب میں فرق نہیں پڑے گا حکومت اپوزیشن سے تہشدہ معاملات پر عمل درامت کرائے گی وزیراعلا اور سپیکر کی واپسی پر اسمبلی اجلاس بلائے جائے گا پی اے سی کے چیرمن کا چناؤ الیکشن کے ذریعے ہوگا اتحادیوں میں ایک اور اہدو پیما کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا بلدیاتی الیکشن بھی مل کر لڑنے پر اتفاق نائی ملحق اور چودری شجاعت حسین کی ملاقات میں فیصلہ ہوا نیب میں گرفتار سابق سینئر وزیر عبدالعلم خان کا گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عبدالعلم خان نے اپنی لیگل ٹیم کو ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے کی ہدایات کر دی علیم خان نے نیب کے ساتھ موقع ملتا ان کیا گرفتاری غیر قانونی ہے لیگل ٹیم بیروکریسی میں تبدیلی نہ آئی پنجاب اسمبلی کا ایوان بیروکریسی کے سامنے بے بس منظور ہونے والی اٹھارہ قرار دادیں سردخانے کی نظر عمل درامت نہ ہو سکا ارکان اسمبلی میں تشویش کی لہر معاملہ سپیکر کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ شہر کو صاف ستھرا بنانے اور ثقافتی ورثے کو بچانے کا منصوبہ مچھلی منڈی اور ریم مارکیٹ کو سگیاں کے مقام پر جگہ دینے کا فیصلہ موزا گنج کلا اور موزا بیگم کورٹ میں آرازی دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر سولیہ سعید کہتی ہیں ریم مارکیٹ پچاس کنال جبکہ مچھلی منڈی کو بیس کنال سرکاری آرازی ملے گی منتقلی میں ایک سے ڈیڑھ سال لگ سکتا ہے انجمن آرٹیاں مچھلی منڈی فیصلے پر خوش منتقلی کے اعلانات پر جلد از جلد عمل درآمت کروانے کا مطالبہ غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ڈی جی ریسکیو ون ون ٹو ٹو ریزوان نصیر کا خاتہ کھل گیا انٹی کرپچن نے چارج شیٹ کر دیا میٹرک پاس کو گریڈ اٹھارہ میں کیسے بھرتی کر دیا بغیر تجربے کے کیسے لاؤ آفیس سر تایونات کیا گیا تین روز میں جواب تلق جامعات سے اساتیزہ کی برطرفی کا معاملہ یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کا سڑکوں پر آنے کا اعلان فکواسہ کے صادر ڈاکٹر محبوب کہتے ہیں انیس فروری تک اساتیزہ کو بحال نہ کیا تو بھرپور اعتجاج کریں گے حکومت فوری طور پر جامعات میں وائس چانسلر کی تقاروریاں کرے اساتیزہ کے لیے قومی پالیسی بنائی جائے حکومت بدلی شہر کی حالت نہ بدلی ٹوٹی سڑکیں ادھورے ترقیاتی کام عوام کے لیے عذیت کا سامان مال روڈ کے قریب میک لیگن روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ٹرافک جیم معمول پیدل چلنا محال کاروباری سرگرمیاں بھی متاسے نیپیر روڈ پر بھی کھڑے ہی کھڑے آٹھ ماہ بعد بھی سڑک کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا پنجاب کا ڈیالوجی کے سامنے بھی سڑک پر گڑھ پڑ گیا ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا گزرنا بھی مشکلات سے دو چار اسلام پارک کا علاقہ بھی جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگا گندہ پانی گلیوں میں داخل رہائشی بیمار ہونے لگے گارڈن ٹاؤن میں سات سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ چئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی جناہ ہسپتال آمد متاثرہ بچی کی آیادت ہسپتال انتظامیہ کو مزید بہتر ٹبی سہولیات فراہمی کی ہدایات متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی غریب کو علاج کے لیے کارڈ ملے گا پنجاب میراج انپور سے صحت کارڈ کے اجراہ کا آغاز وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں رمہ سال بہتر لاکھ صحت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے صحت کارڈ سے ساڑھے تین کروڑ آبادی کو فائدہ ہوگا کارڈ پر سات لاکھ بیس ہزار علاج کی سہولت ہوگی پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ لاحق پانی کا مسئلہ بھی درپیش ہے آنے والی نسلوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیر مملکت ماحولیات زرتاجگل کا فاطمہ جناہ میڈیکل کالج میں کلین این گرین مہم کے حوالے سے تقریب سے خطاب کالج میں پودا بھی لگایا ہائی کورٹ میں آسمہ جہنگیر کی برسی کی تقریب ججز اور سینئر وقالہ کی جانب سے مرہومہ کو بھرپور خراج عقید جسٹس علی باقر نظفی کہتے ہیں آسمہ جہنگیر کو کبھی نہیں بھول سکتے آزاد عدلیہ کے لیے ان کے خدمات ناقابل فراموش ہیں مرہومہ کی بیٹی منرز جہنگیر کا بھی اظہار خیال بولی لوگ پوچھتے ہیں آسمہ جہنگیر کا خلا کون پور کرے گا میری والدہ نے ہمیشہ آسولوں کی جدوجہد کی اور ڈٹی رہی اموویشنلی انٹیلیجنس کا انوان موٹیویشنل سپیکر شیوانہ مفتی کا لمز میں لیکچر مستقبل کے معاماروں کی رہنمائی جذبات کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں سب سے آہم ذہنی تناؤں میں جینا ہے مشکل قدرتی ہوتی ہے مگر اسے سر پر سوار نہ کریں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسانکور کا انوان پنجاب یونیورسٹی میں تقریری مقابلے مختلف یونیورسٹیز اور کالیجز کے طالبہ کی شرکت سابق گورنر پنجاب بلیک ٹین این جینرل ریٹائرڈ خالد مقبول بولے معاشرے میں انسانی ہمدردی کے مربوط منصوبوں کی ضرورت ہے چیرمن پاکستان ریڈ کریسنگ نے نوجوانوں کو ملک و قوم کا احساسہ قرار دیا نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طالبہ میں انعامات تقسیم اور شیر پالنے کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر سفاری زو انتظامیہ کا شیر اور ٹائگر کے بچوں کی نیلامی کا فیصلہ چھائے ماہ کے بچوں کو نیلام کیا جائے گا نیلامی کی تاریخ کا فیصلہ زو مینیزمنٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد ہوگا موسیقی موسیقی